سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمائی درشی کتاب خیال سبق نمبر دو صفہ نمبر آٹھ چڑیا کا گھونسلا درختوں کے پتے جھڑنا شروع ہو گئے تھے رات میں ہلکی ہلکی تھنڈک رہنے لگی تھی سردیوں کی آمد آمد تھی ننہی چڑیا نے سوچا کہ گرمیاں تو ہنس کھیل کر گزار لیں اب سردیوں کی کچھ فکر کرنی چاہیے اگر گھونسلا نہیں ہوا تو سردیوں میں ٹھٹھر کر رہ جاؤں گی آخر ایک روج اس نے گھونسلا بنانا شروع کیا چھوٹی سی تو تھی گھونسلا بنانا کیا جانے جو کچھ سن رکھا تھا اس کے مطابق ادھر ادھر سے دو چار تین کے جمع کیے اور ایک درخت کے شاک پر پتوں کے درمیان انہیں رکھ کر سوچنے لگی کہ اب کیا کروں کس سے پوچھوں کہ ان تینکوں کو کیسے جوڑا جائے اسی سوچ میں تھی کہ اتنے میں ایک ہدھود اسی درخت پر آبیٹھا سلام دعا کے بعد ہدھود کہنے لگا کہو ننی منی یہ تینکے کیوں لیے بیٹھی ہو سوچ رہی ہوں ایک گھوصلہ بنا لوں سردیاں آ رہی ہیں چند تینکے تو جمع کر لیے ہیں اب انہیں جوڑنے کی فکر ہے ننی چڑیا نے جواب دیا اس کی بات سن کر ہدھود کہہ کہہ مار کر ہسا اور بولا ارے بے اکوف بلا تینکوں سے کہیں گھوصلہ بنتا ہے گھوصلہ تو درخت کو کھوٹ کر بنایا جاتا ہے صفحہ نمبر نو سردیاں حیرت سے بولی درخت کو کھوٹ کر درخت کو کھوٹ کر بھلا کیسے لو بھلا یہ کونسا مشکل کام ہے ہدھود نے کہا اور یہ کہہ کر اس نے اپنی لمبی اور نوکدار چونچ درخت پر بار بار مارنے شروع کی کھٹ 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 اس کی تیز چونچ لگنے سے آواز پیدا ہوئی اور درخت سے لکڑی کا تھوڑا سا برادہ نکلایا درخت کے تنے پر چھوٹا گڑھا پڑ گیا دیکھا اس طرح کھوٹے رہنے سے بڑی کھوہ بن جاتی ہے میں تو اسی طرح گھوصلہ بناتا ہوں ہم سارے ہدھود یہی کرتے ہیں درخت کے تنوں کو کھوٹ کر ان میں رہتے ہیں تم یہی کرو یہ کہہ کر ہدھود تو اڑ گیا مگر ننی چڑیا کو پریشان کر گیا میں سوچنے لگی کہ اگر ہدھود کی بات مان لوں تو اس جیسی تیز چونچ کہاں سے لاؤں جس سے درخت کا تنہ کھود ڈالوں آخر اس نے سوچا کہ آزمانے میں حرج کیا ہے اور اپنی چونچ درخت پر مارنے لگی لیکن اس کی چھوٹی سی چونچ سے گڑھا تو کیا بنتا الٹا اس کی چونچ زخمی ہو گئی صفحہ نمبر دس اب میں کیا کروں چڑیا نے اداس ہو کر سوچا اچانک اس کی نظر خرگوش پر پڑی جو درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا بھائی خرگوش چڑیا نے اسے آواز دی کہو ننی منی کیا حال ہے خرگوش نے رکھ کر اسے دیکھا اور بولا بھائی مجھے گھوصلہ بنانا سکھا دونا چڑیا نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا گھوصلہ بھلا میں گھوصلہ بنانا کیا جانوں ہم خرگوش تو زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں خرگوش نے جواب دیا بل بنا کر زمین میں چڑیا نے حیرت سے کہا ہاں ہم اپنے پنجوں سے زمین کھو دتے ہیں اور جب کافی گہرا گڑھا بن جاتا ہے تو اس میں رہنے لگتے ہیں تم بھی بل کیوں نہیں بنا لیتی اچھا اب میں چلوں مجھے دیر ہو رہی ہے ابھی مجھے رات کے کھانے کے لیے سبزیاں بھی جمع کرنی ہیں اس طرح خرگوش بھی چلا گیا اور نن نیچڑیا کوئی ایک نئی الجھن میں ڈال گیا اب میں کیا کروں بل کیسے بناوں وہ سوچنے لگی آخر اس نے فیصلہ کیا کہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ سوچ کر اس نے درخت میں اتر کر اپنے چھوٹے چھوٹے کمزور پنجوں سے زمین خودنے شروع کر دی لیکن ان نازب پنجوں میں اتنی طاقت کہاں سے آتی کہ زمین خود سکیں چونچ کی طرح اس کے پنجے بھی زخمی ہو گئے یہ دیکھ کر چڑیا رونے لگی ایک تو چونچ اور پنجے دونوں زخمی ہو گئے تھے دوسرے رہ رہ کر یہ خیال بھی آتا تھا کہ اگر گھونسلا نہ بن سکا تو میں سردیوں میں ٹھٹھر کر مر جاؤں گی صفہ نمبر گیارہ اتنے میں وہاں سے بھالو کا گزر ہوا اسے روتا دیکھ کر بھالو ٹھہر گیا اور کہنے لگا کیا بات ہے ننی منی کیوں رو رہی ہو چڑیا نے اسے ساری بات بتائی بھالو اس کی بات سن کر مسکر آیا دیکھو ننی منی میں تمہیں ایک ایسی ترقیب بتاتا ہوں کہ تمہیں نہ گھوصلہ بنانا پڑے گا اور نہ ہی بل تم ایسا کرو کہ میری طرح غار میں رہا کرو نہ کھودنے کی مصیبت نہ بنانے کا غم بس جاؤ اور رہنا شروع کرو جنگل میں بہت سارے غار ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی تم ان میں سے کسی ایک میں کیوں نہیں چلی جاتی یہ کہہ کر بھالو تو چل دیا اور ننی چڑیا کو ایک نئی پریشانی سے دو چار کر گیا چڑیا پہاڑ پر پہنچی وہاں پہنچ کر اس نے ایک چھوٹا سا غار بھی تلاش کر لیا لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس میں بہت سی چمگا جڑے رہتی تھی چڑیا نے سوچا میں ایک کونے میں رہ لوں گی لیکن جب غار کے کونے میں جا کر بیٹھی تو اس احساس ہوا کہ غار کی زمین پتھری لی ہے اس نے سوچا کہ غار میں بھی تن کے جمع کر کے ایک چھوٹا سا گھونسلا جیسا تو بنانا ہی پڑے گا ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ تن کے لاؤں یا نہیں کہ چمگاردنوں نے اس پر حملہ کر دیا بیچاری چڑیا بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر بھاگی آخر پھر اسی درخ پر آ بیٹھی وہ زور زور سے رونے لگی اتفاق سے اسی وقت اس طرق کے نیچے سے ڈاکٹر ہم درد گزر رہے تھے وہ جنگل میں ہی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے وہ بہت ہم درد اور محبت کرنے والے انسان تھے اکثر جنگل کے جانوروں کی مدد کرتے اور ان کا علاج کرتے اسی لئے جنگل کے سب جانور ان سے مانوس تھے اور ان کی محبت کرتے تھے ڈاکٹر ہم درد کو دیکھ کر چڑیا اسی لئے فوراں ان کی انگلی پر جا بیٹھی اور ساری بات انہیں کہہ سنائی ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیگ سے دوہ نکال کر چڑیا کے زخموں پر لگائی اور اسے اپنی ہتھے لی بٹھا کر بولے ننی منی میری باتیں غور سے سننا اور ہمیشہ یاد رکھنا پہلی بات تو یہ کہ تمہیں اس دنیا میں مشورہ دینے والے بہت ملیں گے جو بلکل مفت مشورہ دیں گے لیکن ان میں سے ہر ایک کی بات مان لینے سے نقصان ہی ہوگا جو شخص ہر ایک کا مشورہ مان لیتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا مشورہ دینے والے اپنے حالات کے مطابق تمہیں مشورہ دیں گے جیسا کی ہدھود خرگوس اور بھالو نے تمہیں دیا صفحہ نمبر بارہ لیکن ان کے مشورے صحیح ہونے کے باوجود تمہیں کسی کام کے نہیں تھے کیونکہ تم ان سے مختلف ہو ایک چڑیا ہدھود کے گھر میں یا بل میں یا غار میں نہیں رہ سکتی اسے گھونسلے میں ہی رہنا پڑے گا ہدھود کی تیز نوکدار چونچ ہے تو اسے درخت کو کھود کر گھر بنانا آسان ہے اور یہ کام کسی دوسرے کے بس کا نہیں چڑیا نے زور زور سے سر ہلا کر ہاں کہا اور بولی تو پھر اب میں کیا کروں تم چون چون چڑیا کے پاس جاؤ وہ تمہیں گھونسلہ بنانا بھی سکھائے گی آج کی رات تمہیں اپنے گھونسلے میں سونے بھی دے گی اور کھانا بھی کھلائے گی وہ بہت اچھی چڑیا ہے چڑیا نے جواب دیا بہت اچھا اب میں ایسا ہی کروں گی اور بہت جلد گھونسلہ بنانا بھی سیکھ لوں گی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری مدد بھی کی اور مجھے ڈاکٹر بھی روانہ ہو گیا چون چون چڑیا نے ننی چڑیا کو نہ صرف اپنے گھونسلے میں رکھا اسے کھانا کھلایا بلکہ اسے گھونسلہ بنانا بھی سکھا دیا آج ننی منی چڑیا اپنے گھونسلے میں رہتی ہے صفحہ نمبر تیرہ لفظ مانی آمد آمد شروع ہونا آنے کی خبر روانہ چلا جانا غور عموماً گھونسلوں میں رہتے ہیں یہ اپنا گھونسلہ بنانے میں بہت محنت کرتے ہیں بعض مرتبہ درخت پر ترہ ترہ کے پرندے ہوتے ہیں سب کے گھونسلے الگ الگ ترہ کے ہوتے ہیں بعض پرندے نہائیت خوبصورت گھونسلے بناتے ہیں جیسے بیع جس کا گھونسلہ سنتکاری کا ایک عالی نمونہ ہے زیادہ تر پرندے اپنے گھونسلے درختوں پر بناتے ہیں کچھ تو بس تینکوں کو جوڑ کر بیٹھنے کی جگہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے کچھ گھاس پھونس اور تینکوں سے بنائے جاتے ہیں اور ان کی شکل چھوٹے سے پیالے جیسی ہوتی ہے کچھ گھونسلے تینکوں اور گھاس سے بنائے جاتے ہیں اور یہ تھیلی کی صورت میں درختوں سے لٹکے ہوتے ہیں کچھ پرندے جیسے کی ہدھ اپنے گھوصلے درختوں کے تنے میں کھود کر کر تیار کرتے ہیں پرندے ہمارے ماحول کو خوش گوار بناتے ہیں ناج تامور کوکتی کوئل بولتے توتا میں پانی میں تیرتی بدخیں ہوا میں اونچے اڑتے کبوتر اور سوچئے اور بتائیے ایک چڑیا کو گھوصلہ بنانے کی فکر کیوں تھی دو درخت میں خود کر بنانے کا مشورہ چڑیا کے لئے صحیح کیوں نہیں تھا تین چڑیا زمین کو خود کر بل کیوں نہیں بنا سکتی تھی صفحہ نمبر چودہ جوڑے بنائیے الف چڑیا خرگوس بے بل گھوصلہ خود خالی جگہوں کو دیئے ہوئے لفظوں سے بھریے ایک بھلا خالی جگہ سے کہیں گھوصلہ بنتا ہے تیلیوں تین کو دو اس نے سوچا کہ آج مانے میں خالی جگہ کیا ہے فرق حرج تین خالی جگہ بھائی مجھے گھوصلہ بنانا سکھا دو نا بڑے اچھے ہیں چار چونچ کی طرح اس کے خالی جگہ بھیج زخمی ہو گئے پنج پاؤں پانچ جو شخص ہر ایک کا خالی جگہ مان لیتا ہے وہ کہیں کہ نہیں رہتا مشورہ کہنا زیل میں کون کون پرندے نہیں ہیں لکھئے چڑیا ہدھد خرگوس سارس صفہ نمبر پندرہ واحد کی جمع بنائیے حال گھوصلہ مشورہ سبزی پڑھئے سمجھ اور لکھئے یہاں دی گئی عبارت کو غور سے پڑھئے میری باتیں غور سے سننا اور ہمیشہ یاد رکھنا پہلی بات تو یہ کہ تمہیں اس دنیا میں مشورہ دینے والے بہت ملیں گے جو بالکل مفت مشورہ دیں گے لیکن ان میں سے ہر ایک کی بات مان لینے سے نقصان ہی ہوگا جو شخص ہر ایک کا مشورہ مان لیتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا مشورہ دینے والے اپنے حالات کے مطابق تمہیں مشورہ دیں گے اس عبارت میں کئی الگ الگ جملے ہیں جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں یہاں ہر جملہ اپنے آپ میں مکمل اور واضح ہے یعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل اور واضح ہو جائے جملہ کہلاتا ہے آپ کسی موضوع کا انتخاب کیجئے موضوع سے متعلق ایک پیراگراف لکھئے جس میں ہر جملہ الگ ہو لیکن اپنے آپ میں مکمل اور واضح ہو آپ جانتے ہیں کہ پہلی اس جملے یا کلام کو کہتے ہیں جس میں چھپے معانی کو الفاظ میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ذہن پر ضر ڈالنے کے بعد اسے بہ آسانی حل کیا جا سکے مثال کے طور پر اجب سنی ایک بات نیچے پھل ہوں اوپر پات جواب انناس صفحہ نمبر سولہ پہلیاں بوجھنے سے سوچنے ان مل اور بجوڑ باتوں میں ربط پیدا کرنے اور جانی پہچانی چیزوں کے بارے میں نئے ڈھنگ سے سوچنے کی صلاحیت فروغ پاتی ہیں نیچے کچھ پہلیاں دی جا رہی ہیں آپ ہم جماعت ساتھیوں یا گھر کے بڑوں کے ساتھ مل کر ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کیجئے ایک ایک پھل اوپر سے ہرا اندر سے سینہ لال رسے بھرا ہوا ہے سارا تھانے میں لگتا وہ پیارا دو ایک پھول ہے کالے رنگ کا سب کے سر سہائے تیز دھوپ میں کھلا رہے سایا دیکھ کم لائے تین بالا تھا جب سب کو بھایا بڑا ہوا کچھ کام نہ آیا خسرو کہ دیا اس کا نہ ہو بوجھے نہیں تو چھوڑوں گاؤ چار اس کے کان پہ میرا مو میرے مو پر اس کا کان پاس نہیں ہم دونوں پھر بھی باتیں کی کیسے پہچان عملی کام اپنے آس پاس پائے جانے والے پرندوں کی فہرش تیار کیجئے ان کی تصویریں جمع کیجئے اور ان کی خصوصیات بھی معلوم کیجئے یہاں سبق نمبر دو چڑیا کا گھنسلہ سبق کا اختتام ہوا ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال سمئی ریکارڈس ویریندر راوت سمئی فنکار محمد مامون عبدالعزیز سمپادن سومیا ملک ہدایت اور تخلیق کار ویملیش چودری یہ کتاب C.I.E.T. N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش کی گئی